ناول محبتے کس نمبر ایک دو شیشے کے سامنے بیٹھے وہ خود کو دیکھ رہی تھی یا پھر ایسا کہنا صحیح ہوگا کہ دیکھ کم گھور زیادہ رہی تھی یار ایمی کیا فائدہ تمہارے پیارے ہونے کا جب وہ خروص تمہاری خوبصورتی دیکھ کر پگلے نا وہ دان چباتے ہوئے خود کو گھورتے ہوئے بولی پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ اپنے سرطاج کو منانے کی طریقے سوچ رہی تھی جو کہ ہمیشہ کی طرح اس کی دس گنا لمبی زبان چلانے کی وجہ سے نراز ہو گیا تھا اور اس دفعہ کو زیادہ ہی ہو گیا تھا سام سے بھی زہر ہے تمہاری زبان میں اس سے فیضی کے الفاظ یاد آئے کیا سچ پہ زبان اتنی زہریلی ہیں وہ شیشے میں اپنے موں سے زبان نکال کر دیکھ رہی تھی یہ تو کلابی ہی نظر آ رہی ہے میری طرح ہاں بس عام زبانوں سے تھوڑی سی لمبی ہی ہے نا وہ خود کو سسلی دیتے ہوئے بتا رہی تھی ہم شوہہ کین کا میری زبان کا زہر نظر آ گیا خود جو فیکٹس بتانے کی آر میں موں سے ڈرائگن کی طرح آگ نکالتا ہے وہ نہیں پتا اس کو وہ ایک دفعہ پھر اپنے شوہر کی برائیوں میں مصروف ہو چکی تھی پر یار اب اس شوہر ڈرائگن کو منایا کیسے جائے دانتوں سے اپنا ناخن چماتے پھر سوچ رہی تھی اچھانک کسی خیال کے تخت اس کی آنکھیں چمک اٹھی واہ کیا آئیڈیا آیا ہے شکر ہے ناول پڑھنے کا کچھ تو فائدہ ہوا میری خیال میں ناول پڑھنے کا یہ ایک لوتا ہی فائدہ ہوا ہے کہ شوہر کو منانے کا طریقہ ملا ہے ورنہ زنگی بھر ناول پڑھنے کے چکر میں بیستی ہی ہوتی ہے گھر والوں سے الگ اور اپنے اس روٹے ہوئے سرطا سے الگ وہ پرانے غم یاد کر کے غمگین ہو رہی تھی جس میں اس کے پیارے خامن کو اس کا ناول پڑھنا ایک آنکھ نہیں باتا تھا چھوڑ یار میں کن یادوں میں کھو گئی ہوں وہ خود کو حال میں واپس لائی جہاں اس کو ابھی اپنے سرطاچ کو منانے کا پورا انتظام کرنا تھا ووٹ کے ڈریسنگ روم میں چلی گئی کپڑوں کو کھنگالتے ہوئے وہ اپنی مطلوبہ چیز دھون رہی تھی یار ایک تو یہ این وقت پر جس چیز کی ضرورت ہو وہ مجھے ملتی کیوں نہیں بر بڑھاتے ہوئے کوشش جاری تھی اوہ ہاں آخر کار مل ہی گئی وہ چیک دے ہوئے بولی اور پیکٹ اٹھا کر روم میں واپس آئی پیکٹ کو کھول کر دیکھا تو اس میں بلڈ اور ریڈ کلی دو سرطیاں تھی ریڈ ساری سرط میں جب بلیک شمری سٹاپ تھی یہ دونوں ہی بہت پیاری ہیں وہ ساریوں کو اُلٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی شکر تب میں یہ ساریاں خرید لیں اور ہاں جو ایک کام آئیں گی پھر اگر وہ اس سب کے بعد بھی نہ مانا تو اسے ایک نئی فکر لاحق ہوئی ایمی نہ مانا میں اتنی ساتھ سبر کر سامنے آؤں گی دیکھنا گرمی میں جیسے آئس کریم پگلتی ہے یہ بھی مجھے دیکھر ایسی ہی پگل جائے گا کونفیڈنس اروج پہ تھا آج ایمی کا ہائے میں کتنی پیاری لگوں گی نہ وہ فیضی کا رییکشن سوچ کر بلش کر رہی تھی نہیں نہیں ابھی نہیں بلش کرنا ورنہ تب نہیں کر پاؤں گی سارا بلش ختم ہو جائے گا چلو لگ جو کام پر ایمی پہلے دیکھوں تو صحیح وہ خروز کر گیا رہا ہے باہر تب سے وہ سب سوچتے ہوئے کمرے سے بھائی نکلی سیریاں اتر کر وہ لانچ میں آئی جہاں اس کی روٹے سرطار لانچ میں سوفے پر بیٹھے موبائل یوز کرنے میں مصروف تھے وہ فیضی کو گھوٹے ہوئے کچھن میں چلی گئی تاکہ پتہ چلے وہ کام سے نیچے آئی اسے دیکھنے نہیں آئی فیضی نے اپنی ٹھیری بیوی کو ایک نظر آتے دیکھا اور دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گیا دیکھو کیسے مجھے اگنور کر کس سے آپ ایک موبائل کے ساتھ لگا ہے کوئی نہیں رات کو جب میرے پاس وہ گل افشانی کرتے کرتے زبان نانتوں تلے تب آگی ایک تو میری زبان پتہ نہیں کیوں صحیح کام نہیں کرتی اس کی زبان کی ویسے ہی فیضی اس سے ناراض ہوا تھا فیضی کو نظروں کے حسار میں رکھ کر وہ کچن میں چلی آئے کچن میں کھڑے ہو کر مسلسل اپنے شور کو گھو رہی تھی اور بلا وجہ برطن اٹھا کر ادھر ادھر رکھنے لگی اس کے شور کو خبر تھی کہ اس کی بیوی اس سے آنکھوں سے نگل لینے کی کوشش کر رہی ہے دل تو کر رہے سے ساری پہن کر نہیں کچھ اور ہی پہن کر دکھاؤں وہ فیضی کے مسلسل اگلو کرنے پر اب چلنے لگی تھی نہیں دیکھتا تو نہ دیکھے میں بھی ساری پہن کر ایسے ہی ناگ اور مو چڑھا کر اگنور کروں گی اور کہوں گی میری خوبصورتی میری مرضی وہ غصے سے بڑھ بڑھاتے ہوئے چیزیں پٹکنے لگیں لانچ میں بیٹے فیضی کو سب کو سمجھ آ رہا تھا کس کی اگنور کرنے کا غصہ چیزوں پر نکل رہا ہے پر وہ بھی مزید اپنی بگری وی بیوی کو عقل دینا چاہتا تھا اس لئے صوفے پر پرسکون انداز سے لیڑ گیا وہ فیضی کو اپنی غصے سے گھورتے ہوئے کسی سے باہر آئی بندہ شوخہ الٹے سیدھے ناموں سے مو میں بربڑائیتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی ساتھ مو بھی ٹھیرا کر کے اپنے اندر کی بھڑاس نکالنے کی کوشش جاری تھی کہ اچانک فیضی نے اسے مو ٹھیرا کرتے دیکھ لیا اس کے دیکھتے ہی وہ جلی سے وہ چھت پر دیکھنے لگ گئی اب وہ اسے گھور رہا تھا فیضی کو گھورتے ہوئے دیکھا تو زبردستی ہونٹوں پر مسکرار لاکھر دیکھنے لگی جیسے وہ اسے ہس کر رہی دیکھ رہی ہے اس کی نظروں نے کچھ غلط خود دیکھا میڈم وہاں سے موقع پاتے ہی بھاگ کر دوبارہ روم میں آگئی پچھلے وہ سر چٹک کر رہ گیا کیا یہ نہیں صدر سکتی کبھی اس نے روم میں آ کر دور لاکھ کر کے سانس لیا شکر بھج گئی نہیں تو آج میں گئی تھی پکا سانس لیتے ہوئے اپنی جان بخشی پر شکر ادا کر رہی تھی چلو اب مشن پر لگتے ہیں ڈوپٹا گلے سے نکال کر وہ شاور لینے چلی گئی ٹاول لپیٹے وہ باہر آئی اور پھر ساری پہننے ڈریسنگ ہونٹ میں چلی گئی ساری کا بلاؤز کافی شارڈ اور سیف لیس تھا اور اکلا پچھلا گلہ بھی کافی ڈیپ تھا پر اسے اب بیک سے زب بند کرنے میں مشکل آ رہی تھی جیسے تیسے اس نے زب بند کر لی ساری لگانے کے بعد وہ روم میں واپس آئی اور خود کو شیشے میں دیکھنے لگی یہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا خود کو ساری میں دیکھ کر وہ سوال کر رہی تھی ساری میں فیضی کی رییکشن سوچ کر ابھی سے گلابی ہونے لگی تھی پھر خود کو حمد دیتے ہوئے وہ آگے کی تیاری کرنے لگی ہلکا پھلکا میکپ کرنے کے بعد اس نے اورنج کلر کی لپسٹک لگائی کہ اس خروز کو یہی کلر پسند تھا جہاں باقی مردوں کو ریڈ کلر کے لپسٹک پسند ہوتی ہیں وہاں اس کی انوکل شہر کو وہ رنگ آنٹیوں والے لگتا تھا لپسٹک لگانے کے بعد اس نے دونوں ہاتھوں میں ریڈ کلر کی کانچ کی چونیاں پہنی کانوں میں ائر رنگز پہن کر دونوں پاہوں میں پائل پہنی وہ اسے منانے کے لیے اس کی پسند کا تیار ہونا چاہتی تھی ہنٹو پر شرمیلی سے مسکرہ ہرتی وہ اپنی محبت کی کہانی کو سوچتے ہوئے کھو گئی کہ کیسے آج وہ پہلی دفعہ ایسے تیار ہو کر فیضی کو منائے گی اپنی تیاری کو فائنل ٹاج دینے کے بعد اس نے روم میں کینڈلز چلائی اسے خود کینڈلز کی جلدی روشنی بہت پسند تھی اس لیے کینڈلز آج اس کی تیاری کا سب سے اہم حصہ تھی کینڈلز چلانے کے بعد اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات دس بجے کا ٹائم ہو رہا تھا اب اس حروس کو اوپر روم میں کیسے بھلوں روم میں ادھر ادھر ٹیلتے ہوئے سوچ رہی تھی اور چلتے ہوئے اس کے پائلوں کا شور بے روم میں جاری تھا پھر کسی خیال کے تر اس نے روم کی لیٹس آف کی اور ہاتھ میں شوپیس پکڑ کر روم کے دور کے پاس لے آئی اس شوپیس کو زور سے نیچے پہنکا اور چلائی فیضی کا نام پکار کر وہ روم میں جا کر چھپ گئی وہ اسے یہ تاثر دینا چاہ رہی تھی کہ اسے چوٹ لگ گئی ہے ویسے تو شاید وہ روم میں نہ آتا پر اب ضرور آئے گا وہ جانتی تھی وہ جو لانچ موبیل یوز کرنے میں مصروف تھا اوپر روم سے آتے ہیں وہ شور کو سن کر اقدام اٹھ بیٹھا اپنے نام کی پکار سن کر بھاگتے ہوئے سیویاں پھلان کر روم کی طرف گیا روم کے دور کے باہر اسے کانچ کے ٹکرے ملے اسے شدہ سب بھی بیوکو بیوی کی فکر ہوئی کہ کہیں اس اگنور کرنے کے غصے میں خود کو چوٹ نہ لگوالی ہو اور پھر اس کی چیش بھی اس کے دماغ میں گونچ رہی تھی وہ جلدی سے روم کا دور اوپن کر کے اندر داخل ہوا تو روم میں اندھیرہ تھا ہور یار کذر ہو وہ اسے محبت سے ہمیشہ ہور کہہ کر ہی بلاتا تھا اب بھی فکر میں سے ہور ہی کہہ رہا تھا اس کو چوٹ لگنے کے خدشے سے وہ پریشان ہو رہا تھا جو اب نظر نہیں آ رہی تھی پتہ نہیں کدھر چھپ گئی تھی بچینی سے اسے روم میں تلاش کر رہا تھا روم میں جلدی جب گینڈلز اسے نظر آئیں تو وہ ٹھٹک کر رکھ گیا وہ جو پردے کے پیچھے چھپی سے غور سے دیکھ رہی تھی اس کے رکھنے پر آنکھیں بند کر گئی کتنا کچھ کر تو لیا تھا پر اب اس کے سامنے جانے کی حمد نہیں ہو رہی تھی وہ بہت غور سے روم کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا روم میں پھیلی خوشبوز کی مجودگی کو ظاہر کر رہی تھی کہ وہ روم میں کہیں کہیں چھپی بیٹھی ہیں اچانک جب وہ پردے کے پیچھے ہی لی تو فیضی کو گھنگرو کی آواز آئی اس نے غور سے پردے کو دیکھا تو اسے سمجھ آئی کہ اس کی ہوشیار میوینے سے کمرے میں بلانے کے لیے ڈراما کیا ہے اور اپنے ڈرامے میں کامیاب بھی ہوئی ہے کیونکہ اگر اسے چوٹ لگتی تو اب تک گھر میں سکون نہ ہوتا وہ رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تو اس کے پیچھے چھپے وجود پر اسے پیار آیا جس سے یقین تھا کہ وہ چھپی بھی نظر نہیں آ رہی اس لئے اتمنان سے چلتا ہوا کینڈلز کے پاس گیا اور انہیں پھونک مار کر بجھا دیا گندیرے میں سے نہ دیکھ کر وہ خود ہی باہر نکل آ دی ویسے اس نے چھپ نہیں رہنا تھا یہ ان کو کیوں بجھا رہا ہے اب یہ کیا کر رہا ہے فیضی کو کینڈلز پجھاتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی پانچ منٹ گزرنے کے بعد بھی جب فیضی نظر نہ آیا تو اس کی واپسے نیچے جانے کا سوچ کر وہ پردے کو اٹھا کر باہر نکل آئی اچانک پیچھے سے فیضی نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو ڈر کے مار اس کی مو سے چیخ نکلی پر جب جانی پہچانی خوشبہ محسوس کی تو اس کی جان میں جان آئی کیا کہا رہی تھی آنچوب کر کریر کی ہڈی میں سنسنا ہٹ سی ہوئی وہ میں یہاں بس بیٹھی تھی نہیں بلکہ تمہیں منا رہی تھی گبراہٹ میں نہ جانے وہ کیا کہہ بول رہی تھی فیضی نے اس کے ہنٹوں پر عملی رکھ کر اسے خموش کروا دیا اور اس کے چہرے کا روح اپنی طرف کیا اس کی گھردن پر اپنی ناکمس کرتے ہوئے اس کی وجود کے خوشبہ کو محسوس کی پوری روم میں میں نے خیز سا ماحول تھا جو اس کی بیوی اسے منانے کے لیے بنا چکی تھی جانا پہلے سوچ لیں کہ آپ وہاں کیا کہہ رہی تھی پھر مجھے بتائیے گا اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ بولا وہ بینہ آنکھ چھپکے اس کی طرف دیکھ رہی تھی فیضی نے اسے چھوڑا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی فیضی دوبارہ کینڈلز کی طرف بڑھا اور انہیں جلایا وہ جلتی ہوئے مومبتیوں کی روشنی میں اس کا آتش وشا سا روب دیکھنا چاہتا تھا جو وہ اپنا ایک کھڑی تھی کینڈلز چلا کر فیضی نے مر کر اس کی طرف دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا بلیک ساری میں سجی سبری کبرائی سی کھڑی تھی سلیف لیس بولاؤس دونوں ہاتھوں میں بلیک کانچ کی چھوڑیاں ناک میں چھوٹی سی نوز پن ہونٹو پر اس کی فیوریٹ لپسٹک لگائے اسے گائل کرنے کے لیے تیار تھی وہ جانتا تھا کہ سامنے کھڑی حسن کی مورد اس کی ہر کمزوری سے واقف ہے اس لیے ایسا آتش وشا سروب اپنائے اس کے سامنے کھڑی ہے کہ وہ کچھ گھر ہی نہ پائے اس کی بتمیزی کو بلا کر اسے معاف کر دے فیضی کی خود میں اترتی نظروں سے خائف سی ہونے لگی تھی تھوڑی دیر پہلے والی بہاتری بھی کئی دور جا سوئی تھی وہ چلتا ہوا جا کر سوفے پر بیٹھ گیا اور سوفے سے ٹیک لگا کر لگا تھا اس لیے اس نے اپنی شٹ کے اوپری بٹن کھول دیے وہ اس کی نظروں سے اور گھبرانے لگی اس کی بٹن کھولنے کی حرکت پر نظریں چورا گئی یہاں آؤ فیضی نے اس اشارے سے اپنے پاس بلایا نہیں میں ادھر ہی ٹھیک ہوں تم بولو جو کہنا ہے میں سن رہی ہوں اس کے پاس جانے کا سوچ کر اس کا سانس رکھنے لگا تھا وہ اس کے ڈر کو اچھے سے سمجھ رہا تھا اور چاہتا بھی تھا کہ وہ ڈرے آپ خود آ رہی ہیں یا میں یا یہاں یا میں اپنی خدمت پیش کروں وہ وارننگ دینے کے انداز میں بولا ایک تو پتہ نہیں اس خرور کو آپ آپ کہنے کا دوڑا کیوں پڑ جاتا ہے اچھا بھلا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے وہ صرف سوچ ہی سکی ڈرتے درتے وہ اس کے پاس آئی یہاں بیٹھو اس نے اپنی تھائی کی طرف اشارہ کیا تو وہ شرم سے لال ہو گئی میں سوفے پر بیٹھ جاتی ہوں اس نے بہ مشکل کہا جو کہا ہے نہ وہ کرو ماتھے پر بل ڈالے وہ بولا نیکس اپسوڈ کیلئے چھانے کو پلیز لازمی سبسکرائب کریں شکریہ